بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے انجینئرنگس کی وہ اس کے سامنے آتی ہیں اور کون ساؤس میں اس کی بیسٹ سیلیکشن جو اس کی ٹیکنیکل سکلز کی طرف جاتا ہے جیو ٹیکنیکل ہے اور ٹرانسپورٹیشن وغیرہ وغیرہ تو اس طرح اس کو ہم ڈیٹیل سے ون بائی ون جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے دوسرے اس کے ساتھ ہم پڑھیں گے کہ سوسائیٹی میں جو ہے نا اسے سیول انجینئرنگ کا کیا رول ہے اور اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس جو ہے نا اس کا ایجنڈ ہے انڈیکس ہے کیا کیا پڑھیں گے سکوپ آپ سیول انجینئرنگ اس کیول انجینئرنگ کا سکوپ کیا ہے اس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون کون سے ایریاز میں اس کا سکوپ ہے تھوڑا بود میں نے آپ کو انیشری بتا دیا ہے رول آپ سیول انجینئرنگ سوسائیٹی اور سوسائیٹی میں بینگ ایس سیول انجینئر آپ کا کیار ہو لگا اور ایمپیکٹ آف انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ آن ایکانوی آف کنٹری یہ ایک بہت ایمپورٹن چیز ہے اگر ہماری انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے تو کنٹری کی ایکانوی پہ کیا فرق پڑتا ہے تو تینوں چیزیں جو ہیں ایمپورٹن ہیں تینوں کو ہم ون بائی ون پڑھیں گے اور کورس کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے اور یہ تین ٹاپکس جو ہیں نا یہ آج کل ایک برننگ ٹاپکس ہیں کیونکہ بعض اوقات کافی لوگوں کو کافی سٹوڈنٹ کو انجنیرنگ کر لیتے ہیں لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ میں نے سیلیکشن کون سا سبجیکٹ کی کرنی اور آگے میں نے یا ایم ایس کس میں کرنا یا میں نے اگے آہ اپنی سپیشلائزیشن یا میں نے اگے کس اس میں آہ لائن اپ میں جانا ہے انجنیرنگ کی تو ابھی ہم سٹارٹ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے سکوپ آف سیول انجنیرنگ اور اس میں سکوپ آف سیول انجنیرنگ آہ پہلے آپ پتہ چاہے گا سیول کیا ہوتی ہے؟ Civil engineering is the oldest branch of engineering which is growing right from the stone age of civilization. دوسرا یہ American society of civil engineering defines civil engineering as the profession in which a knowledge of the mathematical and physical sciences gained by study, experience and practice is applied with the judgment to develop ways to utilize economically the material and forces of the nature for the progressive well-being of man. American society of civil engineering اس کو define اس طرح کرتی ہے کہ یہ ایک جب بھی آپ جو ہم کرتے ہیں تو civil engineering میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں یا جو لوگ پڑھا ہے تو اس میں ہم mathematical بھی math بھی پڑھتے ہیں اس میں ہم جو ہےنا عملہ algebra ہو گیا mathematical سبجیکٹس ہو گئے ہیں اور physical science وغیرہ بھی اس میں ہم پڑھتے ہیں جیسے mechanics of solid ہو گیا, science mechanics ہو گیا اور اس کے علاوہ جو ہےنا experience اور practice یہ ہے کہ جب ہم آہ سائٹ پہ ہوتے ہیں تو ہم experience جو ہےنا وہاں ہمیں gain ہوتا ہے جو ہم theoretical پڑھتے ہیں mathematical physical science جو ہم پڑھتے ہیں اور study کرتے ہیں اور پھر اسی کو experience اور practice ملاتے ہیں اور آہ جو ہمارے پاس وہاں پہ materials ہوتا ہے یا ہمارے پاس labor forces ہوتی ہیں اس کو economical utilize کرتے ہیں کس کے لیے آہ لوگوں کی community کے لیے آپ یہ کہہ سکتا ہے community کے لیے لوگوں کی well-being کو ہم کہتے ہیں لوگوں کی بلائی کے لیے ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہےنا اس نے define کی ہے ایک simple definition اس کی جو ہےنا اور دوسرا جو اوپر define کی ہے کہ یہ coldest branch ہے سائنس کی جو کہ stone age of civilization وہاں سے جو ہےنا یہ grow ہو گئی ہے یہ field of civil engineering جو ہمارے پاس and their scope may be divided into the following fields building materials, building construction structure engineering, geotechnical engineering hydraulic, water resource and irrigation engineering بعض اوقات hydraulic اور water resource and irrigation engineering جو ہےنا وہ الے دالے دا ہوتے ہیں اس میں میں تھوڑا جلتی اس لے پڑھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ پھر میں آگے جاؤں گا water supply sanitary engineering environmental engineering transportation engineering town planning and architecture surveying, drying, estimation and specification management techniques, computer application تو یہ ساری جو ہےنا آہ یہ ہم one by one جو ہےنا اس کو ہم پڑھیں گے اور ہمارے next class میں جو ہےنا ہم انشاءاللہ building materials کے بارے میں پڑھیں گے کہ building materials آہ ہم کس طرح آہ اس کو آہ سبجکٹ جو ہےنا اس میں کیا کیا چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں اور کیا کیا کس طرح ہم اس کو اپنے field میں as a practice اور as a experience اس کو لائیں گے آہ تب تک کے لیے آہ thank you so much اور اللہ حافظ see you in next class inshallah